اسلام علیکم دوستو عمران شمشاد نرمی کی ایک نظم آپ کے گوشت گزار کرنے جا رہا ہوں آپ سب نے علامہ اقبال کی معروف نظم شکوہ اور جواب شکوہ کو ضرور پڑھا سنا اور سراہا ہوگا یہ نظم بھی در حقیقت ایک بندے کا اپنے رب سے مقالمہ ہے ایک گفتگو ہے بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک متلاشی حق ایک متلاشی معرفت کا استراب ہے جو اس نظم کے الفاظ میں ڈھل گیا ہے نظم کا عنوان ہے اے خدا آغاز کرتے ہیں دل سے دیکھوں دماغ سے دیکھوں میں تجھے کس چراخ سے دیکھوں آئینے میں تجھے تلاش کروں شیشہِ ذات پاش پاش کروں چادرِ صبر تانلوں خود پر یا سرِ عام کاش کاش کروں تجھ سے راضی رہوں تو کیا ہوگا تجھ کو راضی کروں تو کیا ہو نفس کو پاؤں میں دبا لوں اگر اور تقوی کی دال کھالوں اگر اور تذبیح بھی اٹھا لوں اگر اور دنیا کی ہرس بھی دل سے میں کھرچ کر مٹا بھی ڈالوں اگر کیا زمانت ہے کیا زمانت ہے ایسا کرنے سے روز چینے سے روز مرنے سے مجھ کو مل جائے گا سراپا تُو یا فقط علم کی نشانی کا مجھ میں کر دے گا کچھ اضافہ تُو کتنی مشکل میں آ گیا ہوں میں کتنی مشکل میں آ گیا ہوں میں کتنی مشکل سے تُو ملے گا مجھے کیا توقل میں تُو ملے گا مجھے یا تخیل میں تُو ملے گا مجھے زرے زرے میں تھوڑا تھوڑا جیوں یا کسی کل میں تُو ملے گا مجھے میرے اندر جو چھڑ چکی ہے جنگ اس کے جھگڑوں سے میری جان چھڑا رنگ میں رنگ دے میرا ہرنگ دل کے دھبوں سے میری جان چھڑا جبکہ تُو بے کران سمندر ہے میں کناروں پہ کیوں بھروسہ کروں کیوں میں تشبیح پہ یقی کروں اس تیاروں پہ کیوں بھروسہ کروں کن خیالات میں ملے گا تُو کیسے جذبات میں ملے گا تُو کیا علامات میں ملے گا تُو بات کی بات میں ملے گا تُو وصف ہی وصف ہے وجود تیرا یا فقط ذات میں ملے گا تُو کون سے دن کی جاگے گی قسمت کون سی رات میں ملے گا تُو ظاہرانہ ظہور ہوگا تیرا یا ہجابات میں ملے گا تُو کیا پہاڑوں کی چھوٹیاں چوموں یا اترتے گڑھوں پہ غور کروں روح کے چیتڑوں پہ غور کروں یا سرو اور دھڑوں پہ غور کروں ہر کلی کی گلی گلی گزروں گہری گہری جڑوں پہ غور کروں چھوٹے چھوٹوں کا چھوٹا پن دیکھوں یا بڑوں کے بڑوں پہ غور کروں مجھ کو تیری کڑی ضرورت ہے مجھ کو تیری کڑی ضرورت ہے مجھ کو تیری بڑی ضرورت ہے ہر گھڑی ہر گھڑی ضرورت ہے تو کہاں پر دکھائی دے گا مجھے تھوڑا تھوڑا سنائی دے گا مجھے کیا میں چپ چاپ تیری چاپ سنوں واہموں کا کوئی علاق سنوں وہ سنوں جو کبھی سنا ہی نہیں وہ بنوں جو کبھی بنا ہی نہیں ایسا سجدہ کروں تہے دل سے جو کسی نے کبھی کیا ہی نہیں اور وہ روپ دیکھ لوں تیرا جو کبھی کوئی دیکھتا ہی نہیں اس کی باتوں پہ اعتبار کروں جس کو اب تک خدا ملا ہی نہیں تیری پر چھائیاں چنوں کب تک رنگ لائے